تلنگانہ اسٹریٹ کے ہومنیسٹر محمد محمود علی صاحب کو ملہ گاندی پیس ایوارڈ بہترین خدمات انجام دینے پر اس ایوارڈ سے نوازا گیا جی ہاں سپریٹ تلنگانہ کی مہم میں سب سے زیادہ اہم رول ادا کرنے والے موجودہ ہومنیسٹر محمد محمود علی صاحب پچھلے کئی سالوں سے سیاست میں سرگرم ہے اور ان کی بیلوز خدمات کے علاوہ ساتھ میں مسلمانوں کے مسائل کو فوری طور پر حل کر دینے اور پھر تلنگانہ اسٹریٹ میں موجودہ سبھی مذائب سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ یک سا رویہ اختیار کرنے پر ایک خانگی تنظیم نے ہمارے ملک کی نمبر ون ریاست تلنگانہ کے ہومنیسٹر محمود علی صاحب کو اس ایوارڈ سے نوازا اور پھر رویندرہ بھارتی میں مناخدہ ایک فنکشن میں انہیں شالپوشی کرنے کے بعد تاج بھی پہنایا گیا اور پھر یہ ایوارڈ حوالے کیا گیا اس فنکشن میں تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر پوچارم سری نیوارسرڈی کے علاوہ دوسرے سرکردہ شخصیتیں بھی موجود تھی جنہوں نے ہومنیسٹر صاحب کو گاندی پیس ایوارڈ سے نوازنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات بھی پیش کی یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ محمود علی صاحب کی عالی کارکردگی سے ہی متاثر ہو کر اور آنیربل سی ایم صاحب نے سپریٹ تلنگانہ کے بعد انہیں تلنگانہ اسٹریٹ کا پہلا مسلم ڈیپٹی چیف نیسٹر مخرر کیا تھا اور اس کے بعد جب دوسری مرتبے بھی تلنگانہ اسٹریٹ میں ٹی آرے سکومت کی کامیابی ہوئی اس کے بعد بھی آنیربل سی ایم صاحب نے انہیں ہومنیسٹر جیسے بہت اہم عدے کی ذمہ داری سونپی اور پھر محمود علی صاحب بلکل یا طور پر سی ایم صاحب کے نظریہ پر کھرے اترے اور پھر آج تک بھی تلنگانہ اسٹریٹ میں لائنڈ آرڈر وغیرہ کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم رول نبھاتے ہوئے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہی تلنگانہ اسٹریٹ ہندوستان بھر میں نمبر ون مقام حاصل کرتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ ڈیولپمنٹ کی طرف بھاگ رہا ہے جس کی مثال شاید دوسرے اسٹریٹس میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی اور پھر مسلمانوں کے مسائل کو تو یوں پر حل کر دیا جا رہا ہے جن سے مزید اس طرح کے کاموں کی امید کی جا رہی ہے اور حکومت کے ساتھ ساتھ دوسری آرگنائزیشن سے بھی ہومنیسٹر صاحب کو مزید اس طرح کے ایوارڈز سے نوازنے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کامنٹ باکس میں ضرور جواب دینا اور اس موقع پر ہمارے طرف سے ہومنیسٹر صاحب کو اس ایوارڈز سے نوازنے پر دل کی گہرائیوں سے بہت 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 ہی بہت مبارک بات بھی پیش کی جا رہی ہے